سمجھنے ہی نہیں دیتی سیاست ہم کو سچائی کبھی چہرہ بدل جاتا ہے تو کبھی در پڑ اب دلی کے سی ایم کا چہرہ بھی بدلنے جا رہا ہے دلی کے نئے مکھے منتری کے نام کا اعلان ہو گیا عام آدھی پارٹی کو نیتا اور دلی سرکار میں منتری آتیشی کو پارٹی نے ویریک دل کا نیتا چنا ہے آپ کو بتا دی کہ ورطمان سی ایم ارون کیجریوال لمبے سمیں بعد جمانت پر تیہار جیل سے باہر آئے تھے اس کے بعد کیجریوال نے استیفہ دینے کا اعلان کیا تھا آج سترہ ستمبر کو ہوئی بدائک دل کی بیٹھک میں آتیشی کا نام نئے سی ایم کے روپ میں چنا گیا گیارہ سال میں آتیشی نے مکھے منتری بننے تک کا سفر کیسے پورا کیا ان کا جیون کیسا رہا آئیے جانتے ہیں آتیشی کا جنم 8 جون 1984 کو دلی وشویدیالے کے پروفیسر ویجے سنگھ اور ترپتا واہی کے گھر ہوا تھا آتیشی پنجابی راجپود پریوار سے آتی ہے آتیشی نے اسکولی شکشہ دلی کے پوسا روڑ کے سپرنگ ڈیل اسکول سے کی اس کے بعد انہوں نے دلی کے ہی سینٹ اسٹیفنس کولیج میں ہسٹری میں بیئے کیا آتیشی نے پرسیت آکسفورڈ یونیورسیٹی کے شیوننگ اسکولرشپ پر ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے روڑس اسکولر کے روپ میں آکسفورڈ سے دوبارہ ڈگری حاصل کی ان کے پتی کا نام پریوینڈ سنگھ ہے جو ایک ریسرچر اور ایجوکیٹر ہے ویسر ادباؤنا انسٹیٹوٹ آف پبلک پولیسی جیسے سنستانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پریوینڈ سنگھ آئیٹی دلی سے پڑے ہیں اور پھر آئی آئی ایم ایمدہ باز سے بھی پڑائی کی انہوں نے قریب آٹھ سال تک کورپریٹ سیکٹر میں کام کیا بھارت اور امریکہ کی کانسلٹینسی فرم میں بھی کام کیا اس کے بعد سوشل سرویس میں اتر گئے ویسر ساروانجک طور پر بہت ہی کم نظر آتے ہیں آتیشی نے آم آدمی پارٹی کو جوئن کرنے سے پہلے مدیو پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سات سال تک کام کیا ریپورٹس کے مطابق راجنیتی میں آنے سے پہلے آتیشی نے کچھ سمیں آندر پردیش کے ریشی ویلی سکول میں اتھیحاس اور انگریجی پڑھانے کا کام بھی کیا تھا آتیشی نے جنوری دو ہزار تیرہ میں آم آدمی پارٹی جوئن کی تھی اور آپ کے مینیفیسٹو ڈرافٹنگ کمیٹی کی میمبر بنی سال دو ہزار پندرہ میں آتیشی نے مدی پردیش کے کھنڈوہ جیلے میں جل ستیاغرے میں حصہ لیا جولائی دو ہزار پندرہ سے اپریل دو ہزار اٹھارہ تک وہ دلی کے پور اک مکہ منتری منیز سیسودیا کی سلحہ کار رہی لوگ سبہ چناؤں دو ہزار انیس میں انہیں پوروی دلی کی لوگ سبہ چناؤں پراباری بنایا گیا انہوں نے سیڑ سے لوگ سبہ چناؤں بھی لڑا لیکن باجپاں امیدوار گوتم گمبیر نے انہیں چار لاکھ ستتر ہزار ووٹوں سے ہرا دیا دلی ویدان سبہ چناؤں دو ہزار بیس انہوں نے دکشنی دلی کے کالکا جی ویدان سبہ شیطر سے لڑا اور باجپاں امیدوار دنویر سنگھ کو گیارہ ہزار چار سو بائس ووٹوں سے ہرا کر ویدہیک بنی اس کے بعد انہیں گوہ میں آپ کا پراباری بنایا گیا دلی شراب گوٹالے میں گرفتاری کے بعد اپ مکھے منتری منی سیسودیا کے اسطیفے اور کرپشن کے اس میں فسے سواست منتری ستندر جین کے اسطیفے کے بعد انہیں اور سورپ بھاردواج کو کیبینیٹ منتری بنایا گیا آپ کو بتا دیں کہ سال 2019 میں آتیشی کے سرنیم پر بیباد چڑھا تھا اسے لے کر بھی الگ الگ چرچہ ہے کسی کا کہنا ہے کہ ایک دور میں جب لوگ لینین اور مارکس کی ویچار دھارہ سے پراباوت تھے تو وہ اپنے نام کے آگے مارکس اور لینین شبدوں کے مکسر سے بنا مار لینا شبد جوڑ لیتے تھے آتیشی نے بھی اپنے نام کے ساتھ مار لینا لگا لیا لیکن جب وہ چناوی رنڈ میں اتری اور ان کے سرنیم کو دیکھ افا اڑائی گئی کیوئے عیسائی ہیں اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا مار لینا سرنیم ہٹا دیا تاکہ لوگ ان کے خاندان اور دھرم کے بجائے چناو اور بوڑ دینے پر فوکس کریں وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مار لینا سرنیم ان کے ماتا پیتا نے دیا تھا آتیشی شوشما سوراج اور شیلا دکشت کے بعد دلی کے مکہ منتری پر سنبھالنے والی تیسری محلہ ہوں گی وہ ہے پشیم منگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی کے بعد ورطمان سمیے میں بھارت کی دوسری محلہ سی ایم بھی بن جائیں گی موسیقی